آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس پی کے ڈارٹ نیٹ اور میں ہوں شیر نادر شاہی جی ناظرین گزشتہ پانچ سالوں کے اندر گلگت بلتستان میں مجموعی طور پر دو سب سے زیادہ خودکشیوں کے کیسز رنما ہوا ہے ان میں ساٹھ فیصد سے زیادہ خواتین اور چالیس فیصد سے کم مرد شامل ہے گلگت بلتستان کے زلغیزر میں خودکشیوں کی اشارہ سب سے زیادہ ہے گزشتہ چالیس دنوں کے اندر اٹھارہ سے زیادہ لوگوں نے خودکشی کی ہیں خودکشیوں کے بڑھتے رجحان کی روگ تھام کے لیے غزر کے نوجوانوں نے اپنی مدد آپ گرینڈ مارکہ کے نام سے ایک پروگرام کا انقاط زلی ہیڈکوارٹر گاہکوچ میں کیا جس میں سات سو سے زیادہ نوجوانوں نے شرکت کی غزر یود گرینڈ مارکہ ان منٹل ہیلتھ کے اس تقریب میں سیاسی و سماجی رہنواؤں کے علاوہ سٹیک ہولڈرز نے خودکشی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ بات کرنا جانتے ہیں بات سننا جانتے ہیں وہ لوگ زندگی میں ہارتے ہیں جو سب سے کندوڑے اور سارے چٹ دوڑتے ہیں آپ اس کے اوپر کیونکہ باپکے تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں مینٹ میں مسئلہ تو مہر کے لیے ہے اس وقت کیونکہ ہر دیپریشن کا مریض آدمی اپنے سے کمزور کے لیے اپال اجاند بنتا ہے اس پر حمل کرتا ہے باپ کو تھی بھی بچے گا میں تو آج مصیبت میں اس کا مطلب یہ ہے تو میں آپ سے گزارش کروں اپنے ابوائزاد کے حالاتی دیکھیں بغضر میں آئے وہ سکتوں میں شکت سے مات ہوتا جا ہے اس کا دنیا کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گزارشن اندر سے کمزور ہو چکے ہیں اور ہمارا کلچر کوئی دوسرا ہوا کلچر ہو چکا ہے ہم خوش کے اس پاس لوگ ہیں ہمارے پاس جنگت جیسی والی ہم جو ہے گاکو جو جو آج یہ ہے کہ غزار یو گرین مارکا سکت ہے اس کے حوالے سے یہاں کا ٹیف ارگنایزر اندایت ہے بیک ہے انہوں نے بڑی محینت سے آج اپار غزار کی طارئیت سے بڑا فرمہ بڑا مدھوڑا کیا ہے تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ ایک پروگرام آج آپ نے آپ جائز کیا تھا اس کے بنیادی مقاسد کیا تھا بہت سکریہ آپ کا آج یہ گرین مارکا ہم نے بڑایا ہے یہاں پر ذہنی صحیح کی حوالے سے گزر کے نو جانوں کا یہ جو حالیہ دینوں میں آپ نے جاکا کہ خود کشیو کے حوالے سے پڑی نمبر میں ہائپ ہمیں دیکھنے کو ملی اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ سرکار اور گئر سرکاری دارے ہیں اس حوالے سے انٹیوینشنز کرتے رہے لیکن ان کا کوئی امپیکٹ میں نظر نہیں آ رہا ہے تو نو جانوں نے اکھٹے ہو کر خود کچھ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ ہم سوچیں کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے اور کیا ریکمینڈیشنز ہیں آج تمام نو جوان گزر کے آپ دیکھیں ساتھ آنٹسوں نو جوان اکھٹے ہیں اس لئے ماراکہ میں گزر کے ایکٹیو سٹیکوارڈرز یہاں پر ممران اسمبلی ڈسٹیگر امیسٹریشنز سب موجود ہیں دو تھی نو جانوں نے اپنا کفارسز کیا ہے اپنی بڑا سنکالی ہے جس کے ملٹی ڈائمنشنل فیکٹرز ہو سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 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 سوسائٹ کے روٹ کوزز ہیں کیونکہ اس کے لئے ہمیں پروپر ریسرچ میکنیزم کی ضرورت ہے ہماری یہاں پہ جو ایشوز ہیں ان میں سے ایک مین ایشو یہ ہے کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان کمیونکیشن گیپ ہے پیرنٹس اپنے بچوں کو اس طرح کا ماحول پروائیڈ نہیں کرتے کہ بچے کھل کے اپنی پروپلمز ان سے شیئر کر سکے دوسرا بڑا مسئلہ ہماری یہاں پر ایڈوکیشن سسٹم کا ہے کہ بچوں کو گریٹس کے پیچھے لگایا گیا ہے ان کو بیسک لائف سکلز نہیں سکھایا جا رہی ہیں ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ لائف میں فیلورز بھی آتی ہیں ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اس کے لئے وہ بچوں کو کمپیر کروایا جاتا ہے دیکھیں اس کے مارکس زیادہ آگئے ہیں تمہارے مارکس کم کیوں آگئے ہیں اس کے لئے اگر ہم اپنے مسائل کی بات کریں تو یہاں پر ڈومیسٹک وائلنس ہے جنڈر بیسٹ وائلنس ہے اونر کلنگ ہے یہاں پر ہریسمنٹ کے کیسز ہیں جن کو چھپایا جاتا ہے اور اگر کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کریں تو الٹا وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے فائننشل ایشیوز ہیں بہت سارے ایشیوز ہیں جن پر پروپر ریسرچ اور پروپر انویسٹگیشن کی ضرورت ہے جب تک پروپر ریسرچ نہیں ہوگی تب تک ہم روٹ کوزز تک نہیں پہنچ سکتے